سب سے پہلا سوال کے اگزیکٹیو بلوگ کے ممبرز کا ٹونٹی سیونٹین سے سب سے پہلے ممبر نے فلوڈ بک کیا تو ان کا ٹونٹی ونٹی ٹری میں ابھی ایک ایک پوزیکشن اناؤسمنٹ ہوا ہے یہاں آگے آنے والے دنوں میں اناؤسمنٹ ہو گئی اس کے بارے میں آپ کیا کیا دیکھیں اگزیکٹیو بلوگ کا ماشاءاللہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی لوکیشن کے لحاظ سے یہ سب سے بیسٹ ہمارا سیکٹر ہے اس کا جو ایک لنک روڈ ہے اس کی اوپر ہے جو انٹرچینج کو ملا رہی ہے جیٹی روڈ سے اور لیک آپ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ پڑی زبدست چا بن رہی ہے جو پہلا ایک مرکز ہے ہمارا وہ بالکل اس کے اندر آ گیا ہوا ہے اور اس کے ویعے سے اس کی امید بہت زیادہ ہے تھوڑا سی ڈیلے آئی تھی مگر پھر بھی ہم ٹائم میں ہیں اور انشاءاللہ ہم نیکس ٹری فور پر منت اس کو جو سفورٹ پہ لے کے آئیں گی ابھی بھی ہمارے پاس سیونٹی کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے ہم ان کو ایک مہینے میں گھر بنانے کی اجازت دے رہے ہیں تو آنے والا دنوں میں اس میں کافی زیادہ ایمپرویمنٹ آئے گی اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس پروپٹی ہے ابھی ایک دو مہینے نہ سیل کریں تاکہ اس میں جو پروفٹس ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہونے سیکنڈ بسن یہا تھا کہ انٹرچینڈ کی ایکسس ابھی اوپن ہو چکی ہے ابھی ہم ایکسس کے لیے جنرلی ایک انٹری پاس یوز کرتے ہیں جنرل ممبرز کے لیے جو ایکسس ہے یہ کلیرلی کب تک اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہ جو ہمارا انٹرچینڈ کی جو کنسٹرکشن کی ٹائم ہے وہ ایک سال ہے اور ایک سال میں اس کا جو بریج بنے گا اور باقی جو لوب بن جائیں گے تو یہ تو میکسیم ٹائم ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ کام خود کریں اور خود ہم لے رہے ہیں ایفرابلیوں سے کام کیوں کہ ایفرابلیوں کو آوارڈ کیا ہے انٹرچینڈ نے تو ہماری سپیڈ کافی زیادہ ہے تو ہماری کوشش ہے کہ چھے سے سات مہینے میں ہم یہ ایکسس کو مکمل کریں اور آٹھ سے نو مہینے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آہاں پبلک کے لیے کھل جائے گا انٹرچینڈ اس کا جو ایکسس ہے جو براؤننگ ہو رہی ہے یہ کتنے لینڈ پر ہو رہی ہے دیکھیں ستائیس سو کنال ٹوٹر جگہ چاہیے ہمیں ایکسکٹر بلا کے لیے ستائیس سو میں سے ایٹی پرسنٹ تقریبہ میں آ چکی ہے جو کہ آرموس انیس سو اسی کنال بنتی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت انیس سو اسی کنال پر اس وقت کام ہو رہا ہے صرف براؤننگ نہیں ہو رہی اس پر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور ابھی جو ریور کے ساتھ ہی باٹ پہ ہیں پلوٹ ہم نہیں بنا رہی اس لیے کہ نیچے جا رہے ہیں ہم اوپر نہیں لے کے آ رہے پلوٹس کو تو یہ کافی سٹرانگ جگہ ہے کافی بیرنگ پاسی زیادہ ہے باقی ایڈیا سے تو یہ انشاءاللہ انیس سو اسی کنال جو ہمارے بس ہاتھ میں ہے یہ بہت جلس ستائیس سو تک پہنچ جائے گی اور ستائیس سو کنال جو جگہ ہے وہ اگلے پانچ یا چھے مینے میں ہم نے مکمہ جنرل اگزیکٹیو بلوک کے بارے میں دیوانس یہی بات کی جاتی ہے کہ اگزیکٹیو بلوک کے لینڈ کافی ایڈیا تو میں ساری ویڈیوز میں پروموٹ کرتا تھا بات کہ سب سے ایڈیویٹڈ لینڈ اگزیکٹیو بلوک کے پاس ہے اب اسی طرح کی ایڈیویشن ایک دوسرے پوائنٹ پر بھی نظر آتی ہے اس کے والے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ موٹروے کے اوپوزیٹ سائٹ رائٹ ان فرنٹ آف ایڈیویشن ڈسٹک موٹروے کے اوپوزیٹ سائٹ ہے وہاں پہ ایڈیویشن دیکھیں وہ ہمارا فیز ٹو ہوگا کپٹر سمارٹ سیٹی کا فیز ٹو ہم کہتے ہیں جو فیز ون ہے ہمارا جہاں کھڑے ہیں جو موٹروے کے ایس سائٹ پہ ہے وہ ایک اللہ کنال ہے اور جو فیز ٹو ہے جو ویس سائٹ پہ ہے موٹر وے کے اکراس وہ آل موس اسی ہزار کنال پہ ہم نے جانا ہے جو پلاننگ میں ہے اسی سے ایک لہ کنال اور اس میں سے کوئی سکسٹی ٹو تھاؤزن کنال ہمارے پر آ چکی ہے جس کی بروننگ آپ نے دیکھی ہے وہاں ہو چکی ہے وہ ایریا بھی بڑا کافی سینک ہے اس کے پہاڑ ہے ایک طرف اس کے اندر بھی بہت بڑی بڑی دو تین لیکس ہیں جو ہم نے ان کو پرزرف کیا ہوا ہے ہم اس کو ڈیمنج نہیں کر رہے اور ساتھ ہی بالکل ماغلہ کی طرح پہاڑ ہیں تو بڑا سینک ایریا ہوگا وہاں اور سیز ویسٹ ایک مارا سیکٹر ہے وہ آئے گا ہم لانچ کریں گے اور سیز پرائیم ٹو جو لانچ کیا تھا ہم نے وہ وہیں بھی آنا ہے وہ اسی ایریا میں ہم پلاننگ شروع ہوئی ہے سربانہ پلاننگ کر رہا ہے تو بہت جلد انشاءاللو اس بار میں ہم اچھی خبریں آپ کو دیں گے اگر آپ کو کوئی ڈیلر کوئی منجمنٹ کو کوئی بندہ سیلز پارٹنر کو آفر کرے تو اب ایک جیسٹر کریں گے کیونکہ آپ سے ابھی بیفور دا انٹرویو کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو اب ایک جیسٹر بلوک کی لوکیشن کے حوالے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے تھے تو اب ایک جیسٹر بلوک میں لیٹسے آپ کو پرچیز کرنا پڑے ہیں کوئی بندہ آپ کو آفر کر رہے تو اب ایک جیسٹر بلوک میں کیوں پرچیز کریں گے دیکھیں اس کی جو لوکیشن ہے نا وہ بڑی ایمپورٹنس ہے اس کی لوکیشن کی اس کے بالکل ساتھ ہی جو جو لوگوں کو نہیں پتا بھی فیلحال جو بھی پلان پہ تو ہے مگر لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے وہ ساتھ ہی آپ کا ہے فنانسل سکوائر جو کہ بہت بڑا پاکستان میں کوئی فنانسل سکوائر نہیں ہے اب تک بنا ہوا کہیں بھی فنانسل حب جو ہم لے کے آ رہے ہیں اور جہاں پاکستان انٹرنیشنل فنانس سینٹر ایک لے کے آ رہے ہیں جساں ڈی آئی ایفیسی ہے دبائی انٹرنیشنل فنانس سینٹر کی طرز کا وہ بالکل اس کے واقعی انڈیسٹرنس پہ بلکل ساتھ ہے ہمارے اور جو گرینڈ ماسک ہے وہ بالکل ساتھ ہے ہماری جو بیہزار نمازیوں کی ماسک ہے گاف کورس بالکل سامنے ہے اور یہ لنک روڑ جو ہے ہماری جو جی روڑ کا ملاتی ہے انٹرچنز کی اس کی اوپر ہے اور فرسٹ مرکز جو ہے وہ یہاں پہ آگیا ہوا ہے لیک بہت بڑی اس کے ساتھ ابھی آ چکی ہے اور ساتھ اس کے بہت ہی آہ ون پنٹ فائی کلومیٹر پہ سیلیکون ویلی ہے تو اس لحاظ سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ اس کے بڑی اہمیت ہے اس لیے جو ہے نا میرا خیال ہے اگر مجھے چوائس دی جائے کہ میں نے گھر کہاں بنانا ہے تو میں ایک سکٹر مجھے چکری روڑ سے بھی نزدیک ہے اور دریا کے بھلکو ساتھ ایک طرف دریا ہے ایک طرف لیک ہے ایک طرف فنانشل سکوائر ہے اور ایک طرف گاف پورس ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو ایک چکری روڑ سے ایک جو موٹر پر رستہ ابھی تک ایک لیکن کرتا ہے جس کے ویڈی ایٹی فیٹ ابھی اپنے نے اگر کیا تھا اس کے اوپر یہ اس کے اوپر ایکزیس کرتا ہے سب سے سب سے اچھی اور اچھی لوکیشن کے ساتھ ایکٹی بلوک آپ کے لیے موسٹ پریفرڈ بلوک ہوتے ہیں